نئی صبح آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے بے بس عوام اور سیاسی تماشا کولم نگار ہے ایس اے زاہر اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubha.org ایک طرف سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے سیلاب زدگان بے گھر اور بے در ہیں سینکڑوں انسان جانوں سے گئے ہزاروں پالتوں جانور سیلاب کی نظر ہوئے لاکھوں اکڑ ارازی پر کھڑی فصلوں اور باغات کا نام و نشان نہیں رہا لاکھوں کی تعداد میں گھروں کے مکین سڑکوں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں افواج پاکستان حکومت اور مختلف تنظیمیں جو ہر موقع پر کار خیر میں پیش پیش ہوتی ہیں سیلاب زدگان کی مدد اور دل جوئی میں مصروف ہیں تہاں متاثرین کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یہ تمام کوششیں ابھی تک آٹے میں نمک کے برابر دکھائی دیتی ہیں سیلاب زدگان بیقت وقت کئی مسائل اور مشکلات سے دوچار ہیں ان کا پہلا مسئلہ کھانے کا ہے ہزاروں متاثرین بھوک اور خوراک کی ادم دستیابی کا شکار ہیں پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے اس لیے وہ گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں جس کی وجہ سے مختلف امراض تیزی سے پھیل رہے ہیں مچھروں کی بہتات اور گرمی کی شدت کی وجہ سے جلدی امراض پھوٹ پڑے ہیں کئی بچے دودھ اور ادویات کی ادم دستیابی کی وجہ سے موت کا شکار ہو چکے ہیں ان سیلاب متاثرین میں پچانوے فیصد غریب اور دہات سے تعلق رکھنے والے کسان ہیں وہ جائیں تو کہاں جائیں ان کا کوئی اور ٹھکانہ ہی نہیں ہے ان کے گھر اور زمینیں سیلابی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں نہ تو وہ واپس جانے کے قابل ہیں نہ ہی سڑکوں پر کھلے آسمان تلے خوراک اور پینے کے صاف پانی کے بغیر زندہ رہنا ممکن ہے ان میں ہزاروں کی تعداد میں بڑھے، مریض، عورتیں اور حاملہ خواتین بھی شامل ہیں جن کے پاس نہ کھانے پینے کو کچھ ہے اور نہ ہی ادویات اور علاج معالجے کا بندوبست ہے بچوں کے لیے دودھ بھی دستیاب نہیں متعدد متاثرہ علاقوں سے یہ اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ حکومت کی طرف سے جاری رقوم اور امدادی اشیاء متاثرین کو نہیں مل رہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو ہزار پانچ کے زلزلہ متاثرین کی طرح یہاں بھی سرکار کی طرف سے جاری رقوم اور امدادی اشیاء سیلاب متاثرین کی بجائے چند خاص لوگ ہی لے جائیں گے یا بازاروں میں فروخت ہوں گی اور نقد رقوم بھی آپس میں بانٹی جائیں گی تازہ ترین علاقوں میں ایک مثال سندھ کے علاقے تھٹھا کی ہے جہاں وفاقی حکومت کی طرف سے فی خاندان 25,000 روپے کی فوری اور نقد امداد کی تقسیم میں گھپلا سامنے آیا متاثرین میں 25 کے بجائے 23,000 روپے کی تقسیم کا انکشاف ہوا جس پر بعض سرکاری اہلکاروں کو موتل کیا گیا اس کے بعد دوسرا مرحلہ مکانات کی دوبارہ تعمیر و مرمت اور فصلوں کے نقصانات کی مد میں نقد رقوم کی تقسیم کا آئے گا جس میں بڑے پیمانے پر خرد برد اور رشوت ستانی کا امکان ہے اس کے علاوہ اس میں بھی خاص لوگوں کے ہی زیادہ مستفید ہونے کا اندیشہ ہے حکومت اگر سلاح متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم منصفانہ طریقے سے کرنا چاہتی ہے تو یہ کام پاک فوج کے سپورت کیا جائے متاثرین میں اگر امدادی رقوم کی تقسیم سرکاری اہلکاروں اور سیاستدانوں کے سپورت کی گئی تو پھر اندھا بانٹے ریوڑیاں اور اپنوں کو دے بار بار والا معاملہ ہوگا اور حقدار نہ صرف محروم رہ جائیں گے بلکہ اس کے اثرات طویل عرصے تک ملکی پیداوار پر بھی محسوس کیے جاتے رہیں گے دوسری طرف آدھے سے زیادہ ملک سلاح سے متاثر ہوا ہے ہر طرف ہر قسم کی تباہی پھیلی ہوئی ہے مہنگائی کا نہ رکنے والا طوفان ہے درمیانے تبتے اور غریبوں کا جینا دو بھر ہو چکا ہے لیکن عمران خان جلسہ جلسہ اور سیاست کھیلنے میں مصروف ہیں اس مشکل ترین وقت اور ناغفتہ بیہ حالات میں بھی ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈی جی خان میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ملاقاتوں کے نام پر ڈراما کیا گیا کوئی ادارہ ایسا نہیں بچا جس کی عالی قیادت اور شخصیات کے لیے نہ مناسب الفاظ نہ استعمال کیے گئے ہوں توہین آمیز بیانات اور دھمکی آمیز گفتگو نہ کی گئی ہو ان کو نہ سیلاب متاثرین کی فکر ہے نہ اداروں کے احترام کا احساس لیکن اس تمام صورتحال پر حکومت کی پرسرار خاموشی سے نہ صرف ڈال میں کچھ کالا لگتا ہے بلکہ ساری ڈال ہی کالی لگتی ہے نہ تو عمران خان نے اب تک اپنے بیانات پر معافی مانگی ہے نہ ہی وہ بعض آتے ہیں الٹا اپنے بیانات اور الفاظ کے بارے میں عجیب و غریب منطق اور توجیہات پیش کرتے ہیں حالانکہ گزشتہ دنوں پاک فوج کی عالی قیادت کے بارے میں ان کے بیان کی خود ان کی پارٹی نے حمایت نہیں کی صرف اسد عمر اور فواد چہدری نے ان کے بیان کے دفاع میں انہی کی طرح تعویلیں پیش کرنے کی ناکام کوششیں کی ہیں بعض دانشور حضرات ملک میں جلد انتخابات کے بارے میں پیش گوئیاں اور مختلف خاکے پیش کرتے ہیں کچھ میاں نواز شریف کی وطن واپسی کی خبریں حکومت اور عمران خان کی پسے پردہ ملاقاتوں یا معاملات تیہ کرنے اور اس میں اداروں کی سہولت کاری کے انکشافات کرتے ہیں یہ دراصل ملکی صورتحال سیلاب زدگان اور عمران خان کے خلاف جاری مقدمات سے توجہ ہٹانے کی کوششیں ہیں ایسی افوائیں پھیلانے والوں کے مقاصد جو بھی ہیں لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا موجودہ صورتحال میں جبکہ خزانہ خالی اور سیلاب سے تباہی پھیلی ہوئی ہے الیکشن ممکن ہے کیا ملکی خزانہ اس وقت ایسے بوجھ کا متحمل ہو سکتا ہے کیا سیلاب زدگان کو یوں ہی بے آسرہ چھوڑ کر الیکشن کا سرکس لگانا جائز ہے یقیناً ہر گز نہیں لیکن بلفرز اگر حکومت ایسا کرتی ہے تو یہ حکومتی جماعتوں کی سیاسی موت اور سوف فیصد عمران خان کی کامیابی ہوگی ملک اور عوام جائیں پھاڑ میں پھر حکومتی جماعتوں کو سیاست سے توبہ ہی کرنی چاہیے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی